نمسکار اس کے اوپر کرپا ہو جیون اس کا دھنے ہو جاتا ہے ان دیوی دیو داؤں کا کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہاتھوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو بھگوان بچیز کرپا دیتا ہے اور مالک شمی ساکھ ساتھ آپ کو درسن دیتی ہے اور ایسے لوگوں کا دن بڑا صبح مانا جاتا ہے آپ بھی کریں اپنے ہاتھوں کو دیکھیں صبح اٹھ کر سارے گرہوں کے درسن ہو جائیں گے اور اسی پرکار سے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھگوان سیو کی کرپا بھگوان سیو کے ہاتھ میں ترسول بیرازمان ہے بڑے سکتیوں کے سنگھار کرنے والے ہیں یا مادرگا کے ہاتھوں میں دیکھیں تو جو نیائے کے پت پر چلتا ہے جو سچ کا راستہ اپناتا ہے یہ سکتیاں انہی کے اوپر اثر کرتی ہیں انہی کو یہ سکتیاں ملتی بھی ہیں اور یہ سکتتا کا پرتیک بھی مانا جاتا ہے اگر یہ منگل کے چھتر پر یہ ترسول بنتا ہے یہ منگل کے بڑا پربھاو سالی مانا جاتا ہے یہاں پر ایسے لوگ دیکھیں بوڈی سے تو بڑے فیزیکلی فیٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے زیون کو اگر کہہ لو ایسے لوگ پراکرمی ہوتے ہیں اور یہ ان کو اتنی بڑی سکتیاں ملتی ہیں یہاں پر پراکرم دکھانے والے کام ان کو ملتے ہیں جیسے آرمی سے جڑے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے مطلب ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایسے انرجی ہوتی ہے ایسے لوگ کبھی جلدی بیمار بھی نہیں پڑے ہوتے ہیں بیمار بھی نہیں پڑتے ہیں کیونکہ ان کا منگل جو ہوتا تیز کا ہوتا ہے اسپسٹ بولنے والے ہیں یہ باتوں کو گھوما کے نہیں بولتے ہیں جو بولیں گے انڈریکٹ میں بولیں گے کیونکہ منگل کا پربھاو یہاں پر ہوتا ہے اور سکتیاں بھی ان کو ملتی ہیں سچ بولے کی طاقت کرنے کی کلہ ملتی ہیں اور اسی پرکار سے یہاں پر سکر کے باؤنڈ کے اوپر تیرسول تیرسول یہاں پر بڑا سب مانا جاتا ہے ایسے لوگ کلہ کے چھیتر میں سنگیت کے چھیتر میں بڑے اوچھے پد تک آسین ہوتے ہیں کہلو کہ بیواہی زیون ان کا بڑا سکھ میں پرابت ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو زیون میں لگجیریس لائپ جینے کا بڑا آناند پرابت ہوتا ہے کیونکہ بھگوان سوکھی کرپا بنی ہوتی ہے جس کے اوپر تھوڑا بھی دکھ آئے تو کہتے ہیں کہ میں دکھ کیسا پاؤں گا تو زیون میں ایسے لوگ دکھ نہیں پاتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کا اگر ماں لکشوی کی پوزہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بیسے سکرپا ہوتا ہے گھر سمپن ملتا ہے سکھی بیواہی زیون ملتا ہے اور سنگیت کے چھیتر میں کہہ لوگ کلاؤں کی چھیتر میں ایسے لوگ بڑے بڑے اسٹار بنتے ہیں سنگیت کار بنتے ہیں اور ایسے لوگ فیلمی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں سندر اور آکرسر بھالے ہوتے ہیں پرماتبہ ان کی سکتیوں کو تبھی پردان کرتا ہے کہتے ہیں سندرتہ بھی ایک سکتی ہے ایسے لوگ آکرسر کرنے والے ہوتے ہیں منموکت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ زیون میں بڑا سکھ پرابت کرتے ہیں اور بیوہی زیون کے درشتی سے اگر دیکھا جائے تو ان کا زیون بڑا سکھ میں ہوتا ہے اور اسی پرکار سے کیتو کے مانڈ کے اوپر یہ ترزور شرطتہ کا پرتیق پانا جاتا ہے یہاں پر ایسے مانا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے کرم کے چھیتر میں بڑے ادھمی ہوتے ہیں اگریسر ہوتے ہیں کبھی گلت نہیں کرتے ایسے لوگ سچ کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ پونر جنم میں ان کو پچھلے کرموں کا بڑا دھیان ہوتا ہے اور کہتے ہیں ایسے لوگ جیون میں دھرم کی چھیتر میں بڑا نام کماتے ہیں گپت گیان میں بڑا نام کماتے ہیں ایسے لوگ اپنے اس جیون کو اپنے اس مائموں سے برکت ہوتے ہیں کہتے ہیں پرماتما کی دھیان میں بلین ہوتے ہیں اور کہے لوگ کہ ایسے لوگ جیون میں گوڑے رہیسوں کو جاننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر سے ایک آتما کا ایک ایسا بھی سیس کرپا ہوتی ہے پرماتما کی کہ جو بولتے ہیں وہ ست پرشت سچ ہوتا ہے اپنے لائف میں ہونے والی گھٹناو کو بھی ریکھ لیتے ہیں ایسے لوگ یہاں پر اتنا ستتہ بتائی گئی ہے ایسے لوگ موکش کی پرابتی کے دوار ڈھونڈتے ہیں آپ دیکھیں تو کئی لوگ آپ کو ملے گے جو کیتو کے راس میں گیانوں کو جانتے ہیں اور کیتو کے پربھاؤ کو جانتے ہیں تو موکش کی پرابتی کے دوار دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیتو برکت کر دیتا ہے اور ایک مایاموں سے دور کرتا ہی ہے تو اسی پرکار چندربا کے پربت کے اوپر دیکھتے ہیں یہ ترسول کا سائن یہاں پر بڑا سب پردان کرتا ہے بیسے بڑا سب سائن مانا جاتا ہے ایسے لوگ کلاکرتیوں کے بڑے پریمی ہوتے ہیں پرماتما کے بڑے بلین مانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی یادرائیں بڑے ہوتی ہیں اگر جیون میں دیکھیں تو ایسے لوگ سنگیت پریمی ہوتے ہیں لیکن کلاہ ان کو بہت اچھی آتی ہے اور ایسے لوگ بیدیس کی یادرہ بڑی کرتے ہیں دھاروک چھیتر میں بڑی یادرہ کرتے ہیں لوگوں کو اردان پردان کرنے کی بولنے کی کلاہ بڑی سہز ہوتی ہے مدھور ہوتی ہے بڑی ایسے لوگوں کی ماں ماتا کی پردیبڑا اسنے مانا جاتا ہے آدر ستکار مانا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اگر بھاگوان سیو کی پوزہ کرے تو کیا کہنے کی بات ہے پرماتوا بھی سی اے سور کرپا دے دیتا ہے اسی پرکار سے راہو کے چھتر میں یہ راہو کا چھتر ہے ترسول کا سائن یہاں پر بھی بڑا سکھ پردان کرتا ہے ایسے لوگ جیون میں بڑی ایسے موقع آتے ہیں ان کو جیون میں کہ کئی بار دھن آگ من کی بڑی اچھی اچھی سور آف انکم دیکھی گئی ہے کہتے ایسے لوگ کو بیدیس کی آترائے بڑی کرواتا ہے دھارمک سے جڑے آترائے کرواتا ہے اچانک سے دھن کی کئی بار یہاں پر بات ہوتی ہے اچانک سے دھن ملتا ہے اچانک سے دھن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے کی اگر راہو اچھا پر بہو دیتا ہے یہاں پہ تو یہاں پر بھی بھگوان شیو کی کرپا بانی جاتی ہے ایسے لوگ جیون میں دھارم کرم کے چھتر میں بھی ایسے لوگ جلے جاتے ہیں ایسے لوگ کھنیز والے پدارت تیل والے پدارت لوہا اور لکڑی کے کاموں کا بیوسائی کر کے جیون میں ان کے اوپر بھگوان شیوک کی کرپا بنی ہوتی ہے اور انہی کی کام کر کے پرابتی بڑے سکھ اور سمریدھی کے طرح بڑھتے ہیں اور جیون میں دھارمک سے جڑے ہوئے کارج بیدیش کی آترائیں ان کے جیون میں اوس اوس پر ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھان بہت ملتے ہیں